میاں بیوی بیٹھے گھر میں کھانا کھا رہے تھے تو بیوی کی نظر گھر میں لگے درخت پر پڑی جس پر کافی پرندے بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی بولی آپ اس درخت کو کٹوا دے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس درخت پر بیٹھنے والے پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے شور بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے درخت کٹوا دیا کافی عرصہ گزر گیا ایک دن وہ اچانک گھر آیا تو بیوی کو کسی غیر مت کے ساتھ دیکھا اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا اور کسی اور شہر کاروبار شروع کیا اسے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک بھی اس نے رسائی حاصل کر لی ایک دن بادشاہ کے ہاں چوری ہو گئی چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے ایک شیخ بادشاہ کے محل میں آتا تھا جو آدھا پاؤں زمین پر رکھتا تھا کسی نے پوچھا ایسا کیوں بولا تا کہ کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے وہ شخص فوراں بادشاہ کے پاس گیا اور کہا اسی نے آپ کی چوری کیے جب شیخ کو پکڑ کر لائے گیا تو واقعی جو سامان چوری ہوا تھا اسی کے پاس سے نکلا بادشاہ نے حیران ہو کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بہت نیک تھا اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسا وہ نظر آتے ہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور کلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ جائے اللہ پاک ہم سب کو منافقت کے آفت سے محفوظ رکھے آمین سم آمین